اسلام علیکم دوستو علیکم آپ کے خدمت میں اکمل پر حاضر ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کر دیں اور سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور یقین کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہم اور ہماری ویڈیوز کتنی زیادہ پسند آ رہی ہیں تو چلتے ہیں وی� ویڈیو یہ ہے جی کہ ڈا کپل شرما شو بھارت کا سب سے مقبول بلکہ بھارت کیا جہاں جہاں پہ بھی اردو ہندی بولنی سمجھے جاتی ہے وہاں پہ یہ مقبول ترین شو ہے کامیڈی شو ہے مطلب ہسی کا طفان ہے اس شو کے اندر تو یہ جو شو ہے یہ ایک مرتبہ پھر بند ہونے جا رہا ہے ہوا بڑے حیران ہو گئے ہوں گے بڑے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اس مرتبہ بند کیوں ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل بھی ایک مرتبہ کپل شرما شو بند ہوا تھا بند دو تین مرتبہ ہوا ہے ایک مرتبہ جب یہ کلرڈ سی وی سے سونی ٹی وی پہ آئے تب بند ہوا تھا پھر سونی ٹی وی پہ رہتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ پوری کی پوری جو ٹیم ہیں وہ ایبراد گئی تھی باہر کے مل گئی تھی دورہ کرنے کے لیے وہاں پہ شوز تھے دبائی کے اندر تھے اسٹریلیا کے اندر تھے سرہ دیگر کنٹریز کے اندر تھے اب جب وہ شوز کر کے واپس آ رہے تھے تو ان کا کوئی جھگ گڑا ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ سونیل گروور جو ہے وہ ایک مین میمبر تھا ڈاکٹر مشہور گلاتی کے نام سے کریکٹر کرتا تھا وہ بہت زیادہ مطلبی ان لوگوں کے جو ہے وہ مسائل بڑھ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ بتایا جاتا تھا کہ واپسی پہ ان کی لڑائی اس قدر ہو گئی جہاز کے اندر کہ کپل شرما نے سونیل گروور کو تھپڑ مار دیا تھا تھپڑ مارنے کی وجہ سے جو کاسپ میں علی تھا اور سونیل گروور جسے گتھی کے نام سے اور مشہور گلاتی دونوں کے نام سے جانتے ہیں اور علی جو ہے وہ دادی کے نام سے کریکٹر جانا جاتا تھا اس کے علاوہ جو چندو اور دیکر کاش کے جو لوگ تھے وہ سارے نراز ہو گئے تھے نراز ہونے کے بعد وہ کپل شرما شو چھوڑ گئے تھے ریٹنگ بہت زیادہ نیچے آگئی تھی جس کی وجہ سے سونی ٹی وی نے کپل شرما شو بند کر دیا تھا اور کپل کی ان دنوں میں ایک ویڈیو آئی ایک فلم آئی فرنگی اب وہ جو فرنگی فلم تھی وہ بھی مطلب باکس آفیس پر کوئی زیادہ دھماک بہت زیادہ دیپریشن میں چلا گیا تھا دیپریشن میں جانے کے وجہ سے ریٹنگ مسلسل کم ہوتی جا رہی تھی تو سونی ٹی وی نے شو بند کر دیا تھا پھر انہوں نے اپنا کوئی علاج کروایا سائیکیٹریس سے ملے سائیکولوجیکلی مطلب انہوں نے سیشن لیے تو اس کے بعد یہ ریکاور ہوگا ہے پھر ان کی شادی ہوگی شادی کے بعد یہ مزید ریکاوری کی طرف آنا شروع ہے پھر ان کے دوبارہ کپل شرما شروع کیا جس میں اب وہ کرشنا اور اس کے علاوہ بھارتی اور دیگر جو ک کسٹ ہیں ان کے ساتھ ہیں اب ہوا یہ کہ جب یہ دوبارہ سے شروع ہوا تو پھر ماشاء اللہ بڑا مقبول ہوتا جا رہا تھا اب دوبارہ اسے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاید پھر سے کوئی لڑائی ہوگی کسی کاسٹ ممبر کے ساتھ پھڑا ہوگیا تو ایسا نہیں ہے یہ اس مرد میں اس لیے بند کیا جا رہا ہے کہ کپل شرما جو ہے وہ دو مہینے کے لیے ابراڈ جا رہے ہیں امریکہ اور کینیڈا کے اندر ان کے شوز ہیں وہ جون اور جلائی کے اندر چونکہ میسر نہیں ہوں گے اور جون اور جلائی میں ریکارڈنگ نہیں ہوں گی تو دو مہینے مسلسل چونکہ ریکارڈنگ نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو دو مہینے بند کیا جائے دو تین مہینے کے بعد جب کپل شرما واپس آئیں گے تو پھر ایک نئے سیزن کے ساتھ اس کی ابتداء دوبارہ سے کی جائے کیونکہ شو کے ہوسٹ کپل شرما ہے اور وہ باہر جا رہے ہیں ان کے ساتھ کاسٹ بھی جا رہی ہے تو وہاں پہ شوز کرنے تو اس وجہ سے یہاں پہ ریکارڈنگ بل امریکہ کے اندر شوز ہیں اور جلائی کے اندر شوز ہیں کینیڈا کے اندر تو امریکہ اور کینیڈا کے اس ٹور کی وجہ سے اس شو کو جو ہے وہ بند کیا جا رہے ہیں اور جیسے ہی کپل شرما واپس آئیں گے تو پھر سے اس شو کو دوبارہ سے جو ہے وہ چلا دیا جائے گا اور اس مرتبہ واقعی میں کوئی پھڑا کوئی جگڑا جو آپ نے شاید سوچا ہوگا کہ ہونے جا رہے ہیں تو ایسا کوئی پھڑا یا جگڑا جو ہے وہ نہ ہوا ہے نہ ہونے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس مرتب نہیں ہے سوچا کہ اس کو بند کر دیا جائے جب واپس آئیں گے تو پھر سے اس کو چلا لیا جائے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جاتے جاتے یہی کہیں گے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کے اندر بتائیں ویڈیو کیسی لگیں اور شو بیز انڈسٹری سے متعلق مزید کیا کیا خبریں جاننا چاہتے ہیں جیسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ